نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وقالت تعالی فی مقام آخر قد سمع اللہ قولا لتی تجادلک فی زوجها وتشتاکی الى اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامعہ مسجد حازہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے جمع ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا اور نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کا موضوع حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ و جہل کریم کی صحبزادی سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ جنہیں علیقت البنی حاشم بھی کہا جاتا ہے فصیحہ بلیغہ آبدا زاہدہ راقعہ ساجدہ سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ نائبت الزہرہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور قدم قدم پر بھائی کی حوصلہ حفظائی کرتی ہیں اور آپ کی پشت پناہی کرتی ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ کا بھی ذکر کیا جائے اور اس مختصر سے وقت کے اندر ہم نے یہ بہن بھائی کا پیار دیکھنا ہے جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے مدینہ میں نظر آتا ہے کوفہ میں نظر آتا ہے شام میں نظر آتا ہے اور دربار یزید میں نظر آتا ہے آپ کا وہ خطبہ جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا وہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے اور آنے والی تمام امت کے لیے بھی پیغام ہے اور پھر آپ کی شخصیت یہ بتاتی ہے کہ عورت کتنی شدعات والی ہوتی ہے کسی نے اگر دیکھنی ہو مثال تو آپ کی زندگی میں دیکھ لیں میں نے دو آیات مبارکہ کا انتخاب کیا اس موضوع کے لیے اسے پہلے میں چند اشار آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجا ہوا آئین ہے زینب حیدر کررار کے خد و خال کی تزعین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گلشنِ اسمت کی وہ معصوم کلی ہے یہ گلشنِ اسمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے تطہیر میں زہرہ ہے تو تیور میں علی ہے میں نے دو آیاتِ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ایک آیت کے اندر ہم بہن اور بھائی کے پیار کو سکھیں گے اور دوسری آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی مظلوموں کی پکار کیسے سنتا ہے اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے اور اللہ تعالی پھر قرآن نازل فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالی پکار کیسے سنتا ہے پکار کس کی سنتا ہے تو میں نے پہلی آیتِ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا سورة القصص ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر گیارہ ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ زُنُوبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ سو وہ انہی سے دور سے دیکھتی رہیں اور وہ لوگ بے خبر تھے اب یہ واقعہ آپ سے پہلے بھی میں بیان کر چکا بس اشارہ دوں گا اس حوالے سے کہ جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ بلکل ابھی نو ملود ہیں چھوٹے ہیں آپ کو پانی دریا میں بہا دیا اب دل میں ممتہ ترپتی ہے تو پھر ان کی بہن سے کہتی ہیں ان کا نام بھی مریم بنت عمران تھا ان سے کہتی ہیں کہ جب آپ بھائی کو دیکھو کس حال میں ہے پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا کہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ان کو ابھی ماں نے صرف پیچھے بیجا کہ آپ جاؤ دیکھو قرآن کہتا ہے وہ دور سے دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں تکتی رہیں ان کا حال معلوم کرتی رہیں تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایک بہن کا اپنے بھائی سے پیار کتنا ہوتا ہے وہ بہن بڑی ہیں بھائی چھوٹا ہے نو مولود ہیں اور بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے دریا کے کناروں کناروں پر چل رہی ہیں کہ میرا بھائی ٹھیک حالت میں پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا یہ فیرون میرے بھائی کو مار دے گا قتل کر دے گا اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ بار بار دیکھ رہی ہیں دیکھتی رہتی ہیں اور ماں نے کہا تا صرف دیکھنا ہے اور مجھے آ کر حال بتانا ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور محبت میں بہن کی محبت میں کس طرح سے ہمیں یہ فلسوہ سمجھ آتا ہے ماں نے کہا کہ صرف دیکھنا ہے آ کر مجھے حال بتانا ہے بہن پیچھے پیچھے جاتی ہے کناروں تک جاتی ہے اور صرف دیکھتی نہیں ہے بلکہ یہ مشاہدہ بھی کرتی ہے کہ یہ فرعون نے اپنی فوج کو بھیجا ہے اور حضرت آسیا نے اس بچے کو پکڑ دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اب مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو دودھ کس کا پلایا جائے دودھ کس کا پلایا جائے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہر عورت پر اب عورت کی تلاش جاری ہے عورت کی تلاش جاری ہے اب بہن کا کام تھا صرف دیکھنا لیکن بہن دیکھ نہیں رہی تھی وہ نگبانی بھی کر رہی تھی وہ سرپرستی بھی کر رہی تھی یہ ان کی محبت تھی اور واپس آکے ماں کو بتاتی ہیں کہ انہیں تو ماں کی ضرورت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ ہی کا دودھ پیئیں گے پھر آپ ان کے دربار میں جاتی ہیں فیڈاؤن کے اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا پورا احتمام کیا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بہن اور بھائی کے پیار کو واضح کر دیا کہ بہن کس قدر اپنے بھائی کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے اب آئیے یہ خیال ہمیں نظر آتا ہے کربلا کے میدان کے اندر کہ پل پل میں اپنے بھائی کو حوصلہ دے رہی ہے پل پل میں جب دیکھا کہ یزیدیوں نے اس کی فوج نے امام علی مقام امام حسین علی السلام کو شہید کر دیا ہے نیزے کی نوک پر سر ہے اور لاشہ بکھرا ہوا ہے تو پھر بے ساختہ ترب اٹھتی ہیں اور ہاتھ بلند کرتی ہیں اور مدینہ کی طرف آپ توجہ کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا محمد آہو یا محمد آہو صلی علیک اللہ ملیک السماء حازہ حسین بالعرہ مسلوب العمامت والردہ ومکتع الاعضاء وبنات کا سبایا وإلاللہ المشتقہ ہاتھ بلند کرتی ہیں اور مدینہ کی طرف توجہ کرتی ہیں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں یہ پورے باواقعے کو بلند کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے نانا جان ہماری طرف توجہ فرمائیے دیکھئے اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا آپ پر سلام ہو صلاة ہو آج آپ کا حسین کہاں پڑا ہوا ہے زمین پر ریت پر پڑا ہوا ہے اس کے آزا کو کاٹ دیا گیا ہے اس کا امامہ بھی زمین پر گرا ہوا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو کس طرح سے یہ لوگ پیش آ رہی ہیں ان کے ساتھ اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے جب یہ فریاد کرتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی فریاد کرتی ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَىٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں یزیدیوں کی شکایت لگاتی ہیں اب آجائیے دوسری آیت مبارکہ کی طرف یہ شکایت والی جو بات میں نے کی یہ اس واقعے کی بڑی اہمیت والی بات ہے کس طرح سے شکایت لگائی گئی یہ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بات تھی جو کہ صحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی اور ان کا راست نسب ملتا ہے حضور علیہ السلام سے یعنی کہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں نواسیاں ہیں اور براہراز تعلق ہے جو کائنات میں سم سے عظیم اور افضل گھرانہ ہے ان کی پکار اور ان کی فریاد اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے لیکن قرآن فرماتا ہے قرآن نے ایک صحابیہ کی بھی پکار کو قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ کی پکار کو قرآن میں بیان کیا سورة المجادلہ پہلی آیت ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے قد سامع اللہ قول اللہ تجادلوکا فی زوجہا وتشتقی الاللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا کس کو سن لیا قول اللہ تجادلوکا فی زوجہا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی فریاد کو سن لیا جو آپ کے پاس اپنے شوہر کے جھگڑے کے حوالے سے معاملہ لے کر آئی تھی وہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام خولہ بنت سعلبہ تھا وہ اپنے شوہر کی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاملہ لے کر آتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو بھیج دیا وحی آئی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سامع اللہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا اے حبیب جو آپ کی صحابیہ ہے تو مجھے یہ بتائیں ہو حضور کی صحابیہ قرآن میں اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سن رہا ہے اور جو حضور علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ان کی بیٹی ہوں ان کی فریاد کا عالم کیا ہوگا ان کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سنا ہوگا اب یہ جو فریاد سنی اللہ تعالیٰ نے وہ عورت آئی حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شہر نے مجھے یہ کہا ہے انتی علیہ کزہری امی کہ تیری پشت ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہوتی ہے دور جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا وہ ہی چلا آ رہا تھا اور اس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے تو وہ عورت اس کے بچے تھے وہ بڑھی ہو رہی تھی اور گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور وہ دور جاہلیت سے یہ ایک روایہ چلی آ رہی تھی جس نے طلاق دینی ہوتی تھی وہ اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرتا تھا اب وہ عورت حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اپنا معاملہ رکھتی ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی لہٰذا جیسا معاملہ ہے ویسے ہی ہوگا اب وہ عورت بار بار عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچے ہیں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا میرے بچے بکھیں مر جائیں گے وہ بچوں کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ سکے گا اگر بچے اس کو دے دیئے حضور علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا وہ عورت باہر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے عرض کرتی ہے اے مالک کائنات میرے لئے کوئی راستہ نکال اے مالک کائنات میرے لئے کوئی سبب پیدا فرما دے جیسے ہی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے اللہ رب العزت وہی نازل فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے عورت تیری بکار کو سن لیا ہے اب یہاں تک یہ صحابیاں تھیں تو ان کا یہ عالم کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور پھر ہو نبی کی صحابزادی ہو نبی کی بیٹی اور وہ فریاد کرے کہ ان یزیدیوں نے اے نانا جان آپ کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے ان یزیدیوں کو بدعا دے دے تو اللہ تعالیٰ ان پر قیامت تک کیلئے لانت فرماتا اب یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ بہن اور بھائی کا پیار کیسا تھا اب ہم دیکھتے ہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کا آپس میں پیار کتنا تھا وہ پیار کا عالم کیا تھا وہ پیار کا عالم یہ تھا کہ جب بھی آپ گھر میں کبھی بھی نماز پڑھنے لگتیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ڈھونڈ دیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب تک آپ کا چہرے انور دیکھنا لیتی اس وقت تک نماز شروع نہیں کرتی اور وجہ یہ تھی کہ معلوم نہ تھا کہ کہیں یہ آخری نماز نہ ہو اور حسین کو بغیر دیکھے ہی اس دنیا سے چلی جاؤں یہ آخری نماز نہ ہو اور دیدار حسین نہ ہو سکے یہ تربیت تھی حضور علیہ السلام کی جو نظر آتی ہے ہمیں سیدہ زینب قبرہ صلی اللہ علیہ کی نماز کے اندر انہیں معلوم تھا کہ حسین وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب میرے نانا سجدے میں جاتے ہیں اور حسین سجدے پر سوار ہو جاتے ہیں اور کھیلنے لگ جاتے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اللہ تعالی حکم دے دیتا ہے اے حبیب اپنے سجدے کو طول دے دو لمبا کر لو جب تک حسین خود نیچے نہ اتر لیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا سات سو تسبیح مکمل ہو جاتی ہے امام حسین سجدے میں ہے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اور وہ بتاتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے شاید کوئی وحی نازل ہو گئی ہے پھر جب دیکھا تو حضور علیہ السلام کی پشت پر امام حسین علیہ السلام سوار ہیں یہ محبت تھی حضور علیہ السلام نے پیغام دے دیا قیامت تک نماز اس کی قبول ہوگی کہ جو نماز خدا کی پڑھے عبادت خدا کی کرے اور محبت حسین سے کرے لوگ بات کرتے ہیں کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی ادھر حضور علیہ السلام نے بتا دیا نماز کے اندر حسین کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی اے امتی پھر تیری نماز کیسے ٹوٹتی نماز کے اندر نبی کو حسین کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی اے امتی تیری نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا یہی وجہ تھی سیدہ زینب قبرہ نماز پڑھنے جاتی ہیں پڑھنے سے پہلے حسین کا دیدار کرتی ہے یہ محبت تھی بہن اور بھائی کی آپس میں اور پھر آپ کا وہ خطبہ جس کے لیے یہ موضوع میں نے آج تیار کیا کہ جو خطبہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کہ ہمیں یہ بہن اور بھائی کا پیار نظر آتا ہے مدینہ میں مدینہ میں نظر آتا ہے مکہ میں نظر آتا ہے کوفہ میں نظر آتا ہے شام میں نظر آتا ہے کربلا میں نظر آتا ہے اور جزید کے دربار میں نظر آتا ہے پھر مدینہ واپس جاتے ہوئے جب کوفہ میں جاتی ہیں وہ خطاب کرتی ہیں وہاں پر بھی آپ کا پیار نظر آتا ہے گویا کہ ہر سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی اور آپ کی پشت پناہی کر رہی تھی آپ کی حوصلہ افضائی کر رہی تھی جب یزید کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں خاندانِ نبوت و رسالت اب یزید اشعار پڑتا ہے وہ کہتا ہے لعبت بنو حاشم بالملک فلا خور جاء ولا وحی نزلا وہ وحی کا انکار کر دیتا ہے وہ سارا معاملہ پسلے جمعہ المبارک میں ہم نے وہ پڑھ لیا اچھا یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا یزید نے جتنا بھی اپنے باتیں کی اپنے اشعار پڑھے پڑھ لینے کے بعد سیدہ زینب قبرہ سلام اللہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لہجہ علی کا تھا اور زبان ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فیض نبوت بول رہا ہے کہ جس کے اندر ہمیں فصاحت بھی نظر آتی ہے بلاغت بھی نظر آتی ہے اور ایک ایسا روب نظر آتا ہے جو یزیدیوں پر تاری کر دیتا ہے یزیدیوں پر ایسا روب تاری ہو جاتا ہے وہ خطبے کا آغاز جب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا سے آغاز کرتی ہیں اس کے بعد بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں خاندان نبوت و رسالت میں سے ہیں اور پھر اپنا شجرہ بتاتی ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد عظمت اہل بیعت بتاتی ہیں اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بتاتی ہیں بیان کرتی ہیں جب سب کچھ بیان کر دیتی ہیں اس کے بعد ایک تنبیح والا خطاب ہوتا ہے خطاب کے اگر تین حصے کیے جائیں پہلا حصہ اہل بیعت پاک کی فضیلت پر مبنی تھا دوسرا حصہ یزید کو تنبیح اور اس کی آخرت کے انجام کے حوالے سے مبنی تھا اور تیسرا خطبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور اتلجا کرنے کا حوالے سے مبنی تھا یہ تین حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے میں درمیان والا حصہ پڑھنا چاہوں گا کہ پہلا حصہ جس میں فضیلت بیان کر دی گئی دوسرا حصہ جس میں یزید کو تنبیح کی گئی اور بتایا گیا آپ نے فرمایا فقید قیدکا وسع سعیاکا فواللہی لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا ولا تدرک آمدنا ولا ترحدو عنکا عارہا وحل رأیوکا اللہ فندن وا ایاموکا اللہ عددن و جمعوکا اللہ بددن آپ نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا اے یزید تو چل اپنی جتنی چال چل سکتا ہے تو کوشش کر لے جتنی کوشش تو کر سکتا ہے اور تو اپنی ساری کی ساری فوج کو اکٹھا کر لے جمع کر لے اور ہمارے خلاف سازشوں کا امبار لگا دے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا اور پھر تو نے وحی کا انکار کر دیا تو وحی کو بھی نہیں مٹا سکے گا تو نے بات کی ہمارے خلاف عمل کیا اور کہا کہ بغاوت کچھ لے کی مَعَذَ اللَّهَ استَغْفِرُ اللَّهَ آپ نے فرمایا کہ یزید انتظار کر اللہ تعالیٰ کی پکر بڑی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دھیل دے رکھی ہے یہ تھوڑے عرصے کیلئے ہے اللہ تعالیٰ کی پکر بڑی مضبوط ہے اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ جو داغ تیرے سینے پر اور تیرے کپڑوں پر لگ گیا ہے وہ داغ کون سا تھا وہ داغ یہ تھا کہ اہلِ بیتِ نبوت کے قتل کا داغ تیرے سینے پر اس کا دھبا لگ گیا ہے داغ لگ گیا ہے اس کو تو ساری زندگی نہیں مٹا سکے گا اور تیرے پاس مدت بڑی تھوڑی رہ گئی ہے دن بڑے تھوڑے رہ گئی ہیں اور تو جتنا مرضی پروپاگنڈا کر لے ہوگا معاملہ تیرے ہی خلاف ہوگا معاملہ تیرے ہی خلاف اور اس دن کو یاد کر کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ندا دینے والا ندا دے گا گواہ ہو جاؤ جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر لانت ہے یہ بہت بڑی جسارت اور جرت تھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کی شیر دل اور شیر کا زگرہ کم پڑ جاتا ہے اس سے بھی بڑی اگر الفاظ کیے جائیں تو ایسا عظیم اور سجاعت کا وہ منظر تھا سیدہ زینب قبرہ صلی اللہ علیہہ کا کہ دربار یزید میں آپ کے بھائی کا سر اقدس بھی میزے کی نوک پر ہے آپ کے خاندان کے مردوں کا لاشا بھی ادھر موجود ہے اور ایک کیفیت دیکھئے گا کہ کتنی شدعات والی ہیں کہ اس لمحے میں ایسے الفاظ بول رہی ہیں اور ڈائریکٹ یزید کے مو پر کہہ رہی ہیں کہ تیرے پہ خدا کی لانت ہو اور تماشا رسید کر رہی ہیں لانت بیج کر ڈائریکٹ کھڑے ہو کر یہ بہت بڑی جسارت تھی بہت بڑی بات تھی اچھا جب یہ آپ نے بات کر دی آپ کا یہ خطبہ مکمل ہوا نا تو اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ یزیدیوں نے یہ سوچا کہ ہم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیتے ہیں ماظر اچھا جب یہ شہید کرنے کی انہوں نے بات کی اس کے بعد آپ کا خطبہ شروع ہوتا ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے اور وہ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں خطبہ سننے کے بعد ایک ایسا روب قائم ہو جاتا ہے ایک ایسا روب تاری ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا ادھر ہی وہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں ارادہ ترک کر دیتے ہیں دوستان محترم ہمارے لیے آج اس موضوع کے اندر کیا سبق ہے پہلا سبق عورت کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا عورت عبادت کے اندر ناقص ہو سکتی ہے لیکن اس کی شجاعت پر کبھی بھی نہ جانا کہ یہ تو کمزور ہے یہ کچھ کہ نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی یہ نبی کی صحبزادی تھیں جو ایسے ملعون کے سامنے کھڑی ہو کر بات کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے غلیز تجھ سے غلیز پلید انسان سے بات بھی کروں اور اپنا وقت بھی ضائع کروں تجھ پر لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے جو میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں تو آپ نے علی کے لہجے میں بات کی آپ کی زبان کی فصاحت اور بلاغت اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے جس جس طرح سے آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس اس طرح سے پورا کر دیا جب آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید پر ڈائریکٹ لانت کی وہ لانت اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی برقرار رکھا قیامت تک یزید پر لانت ہو رہی یہ وہ بات ہے جو فریاد اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی اور اس فریاد کا اثر کتنا تھا وہ صحابیہ تھی خولہ بنت سالبہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کی بات کو آپ کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے خل سن لیا ہے تو نبی کی صحاب زادی جب کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہوگی اس وقت فریاد کرنے کا عالم کیا ہوگا اس وقت اس مظلوم خاتین کا عالم کیا ہوگا جو شجاعت کا پیکر بن کر گفتگو کر رہی تھی دوستان محترم امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کا آپ سے پیار اتنا تھا کہ ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہیں تھی اور قربان جائیں آپ کے چٹان جیسے ہوسلے پر کہ آپ جب گفتگو کر رہی تھی تو بات کرنے میں ذرا بھی لرزہ تاری نہیں ہو رہا تھا آپ کی بات کے اندر الفاظ کے بولنے کے اندر بلکہ وہ لرزہ تاری ہو رہا تھا یزیدیوں کے دلوں کے اوپر ایک روب قائم ہو رہا تھا ایک روب قائم ہو رہا تھا دوستان محترم اپنے اس پیغام کی طرف آتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ بہن اور بھائی کا پیار یہ حسینیت کہلاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے والی یہ خاتون کس قدر نڈر ہیں اور کس قدر آپ شجاعت کا پیکر ہیں کہ دیکھئے گا کہ یہ محبت ہمیں مدینہ میں بھی نظر آئی مدینہ سے چلتے ہوئی کربلا کے اندر بھی نظر آتی ہے اور دربارہ یزید کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے یہ محبت کا عالم تھا لیکن افسوس ہم پر ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں کیا ہم اپنی بہن کا اس طرح سے خیال بھی رکھتے ہیں آج عدالتوں کے اندر کتنے ہی کیس ایسے لگے ہوئے ہیں جو بہنوں نے اپنے بھائی پر کیے ہیں کہ ہمیں حق کے وراثت نہیں دیا گیا نام حسین کا لیتے ہو اور کردار یزید والا اپناتے ہو نام حسین کا ہو اور حسینی بننے کی بات کرتا ہو دوستان محترم یاد رکھئے گا اس کا دعویٰ یہ باطل ہے جو بندہ بہن کی حق کا وراثت کھا جائے جو بندہ بہن کا خیال نہ رکھ شکے وہ حسینی نہیں ہو سکتا یہ سیرتِ طیبہ ہمیں نظر آتی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اندر کہ آپ پل پل میں اپنے بھائی کی خیر خواں تھی یہ نظر آتی ہے ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے اندر کہ جو ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ان کی والدہ فیرونیوں کے خوف سے جب فیرون کہتا ہے کہ ہم بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور دریا پر بہا دیتی ہیں بہن سکون سے نہیں بیٹھتی بلکہ بہن کنارے کنارے پر چلتی ہے بھائی کا دھیان رکھتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ تعلق بنایا ہے بہن اور بھائی کا یہ اصل میں تعلق برمبنی ہی حسینیت پر ہے بندہ حسین کا نام لے اور بہنوں کے حقوق پورے نہ کرے تو وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا اسی طرح سے وہ عورت جو کنیز سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ ہونے کی بات کرے لیکن بھائی کا خیال نہ رکھ سکے تو وہ بھی اس کی غلامی کا دعویٰ بھی قبول نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں بہن اور بھائی جیسے پکیزہ رشتے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدنا امام حسین سیدہ زیرہ قبرہ سلام اللہ علیہما آپ دونوں کی زندگی سے ہمیں اس رشتے کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آج کی جتنی بھی گفتبو ہوئی ہے اس سے ہمیں اقتضاب فیض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ إلا البلا